ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ایس می آمنا تو کیسے آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے ہم کس طرح سے بت سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم اپنی طرف سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ حفاظت کرنا زیاری بات ہے مطلب جو بیماری آنی ہے یا کچھ بھی ہونے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن حفاظت ہم نے خود بھی کرنی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توقع ہے توقع تو ہونا سب سے ضروری ہے لیکن ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر توقع ہے تو ایسا کرتے ہیں اپنی گاڑیاں بائک کھلے چھوڑ دیتے ہیں دروازے اپنے کھلے چھوڑ کے سوچیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہے نا ایسا نہیں ہوتا ہمیں اپنا خیال خود بھی رکھنا ہے تو آج کا میرا ٹاپک جو ہے اسی بارے میں ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں گی میں اپنی روٹین بتا دوں گی تھوڑا سا میں بتا دوں گی کہ جو میری نالج میں چیزیں ہیں میں چاہتے ہوں وہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل سکیں تو یہ دیکھیں یہ کیلسی کی جو ہیں تھاوزنڈ والی جو ہیں تھاوزنڈ پلاسز کا نام ہے یہ اس طرح سے مارکٹ میں ٹیبلٹس ایزی لے آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں دیٹس ہو کہ آپ کو مل جائے گی کیلچرم ویٹیمن سی سب سے ضروری ہے انسان کی باڈی کے لئے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی باڈی کے اندر کیلچرم وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو ہے کسی لوگوں میں کم ہوتا ہے یا کچھ کسی بھی وجہات کی وجہ جیسے ہم لوگ دھوپ میں نہیں بیٹھتے ویٹیمن سی ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ روز آپ لوگوں نے دھوپ مسٹ لگوانی ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے چاہے دس منٹ پانچ منٹ ضرور بیٹھ جائیں لے کے بیٹھیں اس طرح سے پوٹل آپ کو آسانی سے کسی بھی سٹور سے مل جائے گی آپ کسی بھی برینڈ کے لے سکتے ہو ابوکول آتی ہے بہت ساری آتی ہیں تو روز ایک ٹیبلٹ آپ لے سکتے ہو اچھا اس میں آپ مزے کے بات ہی کہ آپ لوگوں کو چوائس بھی دے دی ہے آپ یا تو اورنج دے لو کیونکہ ویٹیمن سی کا سب سے بیس سوٹ جو ہے وہ اورنج ہوتا ہے اور لیمن ہوتا ہے اور اس کے بعد جی آپ سوپ یوز کریں یا ہینڈ سنیٹائزر یا ہینڈ واش کچھ بھی یوز کریں لیکن سب سے اچھی بات اس کیڑے ساپ کی یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ مجھے فلانے برینڈ کے فلانے والے سابون سے یا ہینڈ سنیٹائزر ہینڈ واش سے آپ لوگ دھو گے اور اس کو یوز کرو کہ تو ہی میں مروں گا نہیں یہ کہتا ہے بھائی مجھے جو ہے تم نے سابون سے دھونا ہے میرے مرنے کی شرط یہی ہے کہ تم نے مجھے سابون سے دھونا ہے اور دھو کر اور تم لوگ جو ہے ہاتھ دھو گے بیس سیکنڈ تک تب تک میں مروں گا نہیں جب تک تم بیس سیکنڈ تک ہاتھ نہیں دو گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں اچھی طرح دن میں تقریباً جو ہے آپ لوگ انہیں کوشش کرنی ہے ہر گھنٹے میں آپ لوگ ہاتھ اپنے لازمی واش کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا ہاتھ کہیں پر بھی لگ رہے یا کچھ بھی ہو رہے تو ہینڈ کو ضرور واش کریں مست ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے گندے ہاتھ یا مطلب تھوڑے سے بھی جرمز والے ہاتھ یا کہیں پہ آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ والے ہاتھ اپنے فیس پہ نہ لگایا کوشش کریں فیس کو ٹچ نہ کریں اگر آپ لوگ فیس کو ٹچ نہیں کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ کے ناک مو اور آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے ہی جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سپری باٹل بنا لینے اس طرح سے میں نے بنائی ہے یہ میں نے بانی کی باٹل بھر لیتی روز باٹل کی جو باٹل خالی ہوئی ہوتی ہے میں نے اسی کو جگار لگا کے بنا لیا ٹھیک ہے آپ بڑی سپری باٹل میں بنا سکتے پانی لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا جو ڈٹال جو بلتا ہے آپ کو عام طور پر آپ بچوں کو لانے کے لیے یا کسی کو بھی یا سپیرٹ کے طور پر جو ڈٹال یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لینا ہے آدھا چمچ آدھا ڈھکن آپ نے اس میں ڈال دینا اچھی طرح شیک کرنا ہے پھر اس کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے جب بھی گھر سے باہر جائیں واپس ہیں ویسے تو باہر جائیں ہی مت کوشش کریں گھر میں رہیں لیکن اگر مجبوراً جانا پڑھ رہا تو واپس آنے پہ آپ اپنی باڈی پہ ہاتھوں پہ اس کو سپری کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لکس پہ ہینڈلز پہ جہاں جہاں آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کا ہاتھ لگ رہے اپنی کیز وگیرہ سب جگہ ہوئے ٹھیک ہے پھر تیسے نمبر پہ آ جاتی ہے بات یا چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے بات ماسک ٹھیک ہے اب ماسک سب سے ضروری ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ضروری یہ کپڑے کے ماسک ہی ہیں ہمیں کیا فائدہ دیں گے تو فائدہ دیں گے جب یہ ہمارے مو پہ ہوتا ہے جب ہی آپ باہر جائیں کوشش کریں جب آپ باہر جائیں اپنے گھر میں رہنا is the best way ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح سب سے زیادہ سیو رہتے ہو اگر آپ باہر جا رہے تو ماسک یوز لازمی کریں یہ صرف آپ کو دست یا بیکٹیریا یا کچھ بھی مو کے اندر یا نوز کے اندر سے جانے کے بجائے جو ہے نا آپ کو ہاتھ بھی آپ گندے کی بر مو یا ناک پہ لگا لیتے ہو تو اس سے بھی آپ کو یاد رہتے کہ میرے مو پہ یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگانے ٹھیک ہے آپ اپنے نوزی میں مو میں بار بہنگلیاں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہی میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ آپ دھوپ مست لگوائیں اپنا خیال رکھیں باہر ما جائیں اچھا یہ وائرس سابن جو اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو باڈی ہے یہاں میں نے پیکچر ایک لگا دیا آپ اس پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پاس کر کے اس کو دیکھ لی جائے گا اس کا جو آوٹر کور ہے آپ سابن کیوں ضروری ہے اس کا جو آوٹر کور ہے وہ بنا ہوا ہے جو اس کا سٹرکچر جو اس کا آوٹر کور ہے اس پر ایک پروٹین کی لیئر ہوتی ہے آپ اس کو فیٹ کی لیئر بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اور سپائکس ہوتے ہیں اس کے سپائکس کی وجہ سے کہیں پر بھی جا کے سٹک ہو جاتا ہے اور اس کے سٹک ہونے کی وجہ سے پانی وغیرہ کسی چیز سے سہی سے نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے پانی آپ اس پر ڈالو گے نہیں مرے گا کچھ بھی ہوگا نہیں مرے گا تو جس میں آپ لوگوں جب ہم برتن واش کرتے ہیں آئلی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا آوٹر کور میں نے آپ لوگوں کو بتایا جیسے کہ پروٹین کا ہے یا فیٹ کا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں دیکھو جب ہم برتن دھوتے ہیں کوئی چکنائی والے کوئی سالن والے تو ہم جب اس کو پانی سے واش کریں گے نہیں ساف ہوگا جب ہم سابند لگاتے ہیں تو وہ ساف ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس کا بھی حساب ہے جب آئل پر اس کے یا اس فیٹ پر جب سابند لگتا ہے تو یہ ساف ہو جاتا ہے اپنے اچھی طرح بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھونے ایک دو تین چار پانچ اس طرح بیس تک کاؤنٹنگ کیا کر آرام ورام سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے ہینڈ کو بلکل یہ نہیں کہ بس ہاتھ ہی کو دھونے کلائی ہو تک اوپر تک دھولیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں اپنے ہینڈ کو واش رکھیں بچوں کے ہینڈ واش کروائیں بار بار اور کچھ یہی اتیاتی تدبیر ہوتی ہے جو آپ لوگ گلاس میں یوز کریں اور گھر میں مست رہیں پانچ فکر کی نماز پڑھیں ویسے تو پانچ فکر کی آپ نماز پڑھتے ہیں وزو کرتے ہیں تو اسی طرح سارے جمز مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سننا طریقہ بیس طریقہ وہ یہ کہ آپ وزو میں رہیں تو سب سے بہترین ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو لاش میں یہی بتاؤں گی کہ نماز پڑھیں استقفال کریں زیادہ زیادہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لئے اس ٹائم یہی چیزیں ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے مجھے لگتا ہے کہ آج کی میری ویڈیو یہی تک ہونی چاہیے اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر آپ لوگوں کو ہیلپ فل لگی ہو تمہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا میرے چانل کو تم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ انفرمیشن نیو اگر میں کچھ لے کر آوں گے تو اس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں باہر جانے سے گریز کریں اللہ حافظ بیر مانیلا